علمی پوائنٹ نمبر چودہ اور وہ ہے کہ کن کن کو زکاة نہیں لگتی کون ایسے لوگ ہیں اور مینلی اس میں ہے سید جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ غدیر خم کی حدیث جو صحیح مسلم میں چار حدیثیں اوپر تلے چھے ہزار دو سو پچیس سے لے کر چھے ہزار دو سو اٹھائیس تک اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی زید بن ارکم نے بتایا کہ آل محمد کون ہے آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس یہ جو اولاد چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت ان کے اوپر زکاة اور صدقہ نہیں لگ سکتا بلکہ بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار چار سو اکانوے مسلم دو ہزار چار سو تہتر کہ سیدنا حسن ابن علی حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے چھوٹے سے تھے صدقے کی خجوروں میں آئیں تو انہوں نے اس میں سے کھانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ کروا دی اور فرمایا کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے الحمدللہ اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنہ آج ہم بھی پریفر کرتے کہ سید کو دیں اور اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم کسی کا ڈی ای نے ٹیسٹ کروا کے بتانی سکتے کہ کوئی سید ہے یا نہیں جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے پر ہی اتبار کیا جائے گا اس میں زیادہ بیعت نہیں اچھا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک عدیس آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقے کا گوشت صدقے کی کچھ چیزیں لائے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول نہیں کی بلکہ کہا کہ یہاں پر رکھ دو آل محمد پر محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے اتنے میں ایک غریب عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کا گوشت اسے دے دیا وہ گھر گئی اور پکا کر لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا تو صحابہ نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صدقہ حرام ہے تو آپ نے فرمایا صدقہ تو اس عورت پہ تھا میرے پہ نہیں وہ بات بھی لوجیکل ہے وہ صدقہ اس پر لگ چکا اس عورت پہ اب کسی آپ غریب بندے کے گھارے آپ میں مان جائیں جو غریب آدمی زکاة کے پیسوں پر گزارہ کر رہا ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں تو یہ نہیں کہ آپ اس کے گھر سے کچھ کھا نہیں سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر زکاة لگ چکی ہے اب ہم اس کی مہمان ہیں ہم نے اس کے کھانے میں سے کھایا ہے یہ بھی شکر ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسئلہ بتا دیا اب سید کا کیا کیا جائے گا سید کے لیے سورة الانفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مالِ غنیمت کا پانچوہ حصہ خمص یہ سید محمد اور آل محمد کے لیے وقف ہے جو مالِ غنیمت اس وقت حاصل ہوتا تھا اس کا پانچوہ حصہ یعنی سو میں سے بیس یہ بیت المال میں آئیں گے اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی خرچہ دیتے تھے آپ اپنے مہمانوں کو بھی دیتے تھے باقی غریب مسلمانوں کی بھی مدد کرتے تھے تو یہ مالِ غنیمت میں سے خمص اب چونکہ مالِ غنیمت والا معاملہ تو راہ کوئی نہیں مسلمان تو خود مظلوم ہو چکے ہیں اب اجتہادن یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو خمص کا سسٹم ضرور رائج کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کر سکتے تو سید کی بغیر زکاة کے مال کی مدد کریں میں نے بتایا تھا کہ زکاة تو اٹلیس صدقہ ہے ویسے تو آپ صدقہ بہت زیادہ دینا چاہیے جیسے فرض نماز کی سترہ رکھتے ہیں کم از کم ہے اس کے علاوہ بارہ سنتیں بھی تو ہیں تو بغیر زکاة کی نیت کے دوسرا مال جو ہے وہ آپ سید کو دیں اور اہلِ تشیعیوں کے ہاں یہ رواج ابھی بھی موجود ہے کہ وہ خمص اکٹھا کرتے ہیں ہم تو زکاة ڈھائی پرسنٹ دیتے ہیں وہ ساڑھے بائیس پرسنٹ دیتے ہیں پیس پرسنٹ خمص اور ڈھائی پرسنٹ زکاة اور وہ ان کے علماء کے پاس جمع ہوتی ہے اس سے وہ سید زادے جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں وہ زکاة نہیں ہوتی وہ خمص ہوتا ہے انہوں نے اس کے اوپر اجتہاد کی ہے بارل اہلِ سنت کو بھی اگر کوئی سید آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو زکاة میں سے دیں زکاة اس پر نہیں لگے گی اور وہ خود بتا بھی دیتے ہیں لوگ کہ ہم سید ہیں زکاة نہیں لیں گے تو عام مال سے مدد کی جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عجر دینے مال ہے تھرڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر ففٹین زکاة کی کیا نیت کرنا ضروری ہے تو بھائیو نیت تو ہر چیز کے لئے ضروری ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہ یہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے نہیں کرنی ہوگی دل میں کر لی کافی ہے اب جس کو مال دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا ضروری ہے بھائیو اس کو نہ بتانا ضروری ہے کیونکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت اسلام کرتا ہے اگر آپ کو یہ کنفرم ہے اس میں زکاة لگتی ہے اب آپ اس کے انٹرویو نہیں کریں گے آپ اس کو زکاة دیں اور یہ بھی نہ کہیں گے یہ زکاة کا مال ہے کسی بھی طریقے سے اس کو گفٹ کر کے دے دیں تاکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت رہے اور ریاکاری بھی نہ ہو ریاکاری جب بچنا چاہیے اچھا اس حوالے سے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو باسٹھ سے دو سو چھاسٹھ تک پوری ڈیٹیل ہے ایک صفحے کی تقریبا یہ آیات ہیں قرآن پاک میں آپ پڑھ لیں دو سو باسٹھ سے دو سو چھاسٹھ تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہی صدقہ اللہ تعالی قبول کرتا ہے کہ جس کو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتایا جائے پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو بعد میں احسان جتا کر ضائع مت کرو اس سے بہتر ہے تم کسی سے اچھی بات کر لو بجائے مالی مدد کرنے کے اگر اچھی بات کر لو وہ تو اللہ کے حضور قبول ہو جائے گی لیکن جس مال کو دے کر اس کو بعد میں عذیت دی احسان جتایا تو یہ اللہ تعالی قبول نہیں کرے گا اور پھر آگے ارشاد فرمایا مثال دے کر کہ ایک چٹیل پتھر ہو بلکل پلین پتھر اس پر مٹی ہو اور اس پر تیزی سے آگر بارش پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد اس پر مٹی کا نام و نشان نہیں رہے گا بلکل اس طریقے سے تمہارے صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے بعد میں کسی پر احسان جتایا یا یہ ریاکاری والا معاملہ کیا اور مسند امام احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سترہ ہزار ایک سو اسی مشکات میں پانچ ہزار دو سو اکتیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا استغراللہ اور صحیح مسلم کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ازار نو سو تئیس کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شہید ایک کاری اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا شہید سے میں نے تجھے اتنی اچھی صحیح دی تھی تُو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا کہے گا یا اللہ تیرے لیے میں لڑا اور شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں لہذا لوگوں نے تجھے بہادر کہا تجھے دنیا میں ہی اپنے عمال کا عجر مل چکا پھر قاری کو عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑی دین کی خدمت کی تھی تو اللہ تعالیٰ میں کہا تُو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا عالم فاضل ہے لہذا لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری بڑے بڑے لگایا جناب زبدت الفاضل اور شیخ المحدثین اور شیخ القرآن یہ ساری چیزیں تاری بڑی خواہش تھی نا لگ گئی تیرے مرنے کے بعد بھی حافظہ اللہ اور رحمہ اللہ اور جناب دامد برکاتم العالیہ اور پتہ نہیں کیا مدہ ظلو عالیہ پتہ نہیں کیا کچھ تو یہ سارے کچھ اتنے ٹائٹل جو تو ہیں تغمے لے چکے نشانے اہدر کے دنیا میں اور اسی طرح کے سخی کو بلائے جائے گا کہ کہا یا اللہ میں نے تو اتنا تیری مال میں تیری راہ میں خرچ کیا میں نے تو مسجد میں جب ٹوٹیاں لگوائی اس کے اوپر بقیدہ پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ میں نے لگوائی ہے اب بھی تجھے یقین نہیں آیا یا اللہ یہ ان بریکٹس ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تُو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا نیکو کار ہے اور لوگ بقیدہ اعلام کرواتے ہیں یہ فلانے چودری صاحب نے دیتا ہے ملک صاحب نے دیتا ہے مرزا صاحب نے دیتا ہے فلانے صاحب نے دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری دنیا میں بڑی تعریف ہوئی کہ بڑا سخی تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تینوں کو اونہ مو کر کے دو زخمیں ڈال دے گا صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 6543 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے اگر دل میں صحیح نیت ہے پھر یہ آمال قبول ہیں شکل سے پگڑی اور داڑی اور تصمیوں سے شلوار ٹکھنے اوپر کر کے آپ پبلک کو تو بہت اچھا دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی خورصورت شکلوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے ہیں نہ میں نہ آپ اللہ تعالیٰ شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا اور ہم دیکھتے یہی چیزیں کتنے نورانی بزرگ ہیں اس کے ساتھ لگ گئے یا مال کی وجہ دے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں اللہ تعالیٰ دلوں اور آمال کو جس کے دل میں اچھی نیت ہوگی اور اس کے آمال بھی اچھے ہوگے اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفقہ انہیں حدیث ہے بخاری میں چھ سو ساٹھ مسلم میں دوہزار تین سو اسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے اور ان میں ساتھوں فرمایا وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو یعنی چھپ کر صدقہ کرے ریاکاری کے ساتھ نہیں اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا سیکنڈ لاس پوائنٹ علمی پوائنٹ نمبر سولہ وہ ہے مقروض اگر کرز واپس نہ کرے تو کیا اسے زکاة کی مد میں کٹوایا جا سکتا ہے یہ بھی لوگ کرتے ہیں اپنا مال جو دوبیہ دے ہیں تو زکاة بھی ادا ہو جائے تو بھائی اس پہ اجماع ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا آپ نے کسی کو کرز دیتے وقت اگر زکاة کی نیت نہیں کی تھی تو زایہ زکاة کی نیت کی ہوتی تو آپ کرز نہ دے رہے ہوتے اگر اس وقت یہ نیت نہیں کی تھی اور یہ بھی ڈبل نیت بھی نہ کریں اس میں بھی اتحاط ہے کہ جی واپس کرتا ہے ٹھیک نہ کیتا ہے زکاة دیجی کٹ گیا اس طرح نہیں یہ لولی لنگڑی زکاة نہیں اللہ تعالیٰ کچھائیے ہاں اس وقت آپ نیت کریں ٹھیک ہے اور ہاں اس وقت یہ پکی نیت کر لیں اگر کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ نیت کرے اپنے ذہن میں پکی نیت کرے کہ میں زکاة دے رہا ہوں اور میں نے اسے واپس نہیں لینے اگر اس نے کیے بھی تو نہیں لوں گا لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرے جیسے اسے ادھار دے رہا ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ نہ ہوگی یہ مال کھانے کا عدی بن جائے ٹھیک ہے اگر اس نیت سے کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اس کی زکاة ضرور ادا ہو جائے گی ورنہ اگر کسی کا مال ڈوب گیا ہے کوئی پیسے لے کے کھا گیا اور آپ کے جروری اتنی زکاة نکل گی اس طریقے سے زکاة بالکل ادا نہیں ہوتی ہاں اگر وہ کھا گیا مال تو آپ کو صدقے کا ثواب ضرور مل جائے گا نفلی صدقے کا فرصد کا اس طرح ادا نہیں ہوگا